اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو شاید آپ کو بیچھے سہی رہا کہ میں آواز آئی ہو تو جی آج کا ویلوگ کر رہی ہوں بلکل صبح کے ٹائم سے سٹارٹ اور ابھی جی ہم لوگ کرنے لگے تھے ناشتہ بھائی میں اور بھا بھی بیٹھ کے کیونکہ ہمیں صبح صبحی ناشتہ کر لیتی ہوتی ہیں اور کل جو ہے ہمارے گھر ہے دعوت تو منہا کو جو ہے میں نے یہ والی سکرٹ پہنانی تھی اچھا آپ سکرٹ کا یہ ہے کہ آپ سکرٹ پہنا تو دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کے نیچے نا کچھی جو ہوتی ہے ہم لوگ اس کو کچھی کہتے ہیں نکر کہلے وہ پہنانی پڑتی ہے تو یہ والا جو اس کا ڈریس ہے جی یہ اس کو دیا ہے اس کی خالہ نے جو خیرپور والی خالہ جو کہ بھاولپور میں رہتی ہیں انہوں نے دیا اور سیم ایسا جو ہے میری جو سسٹر ہے جن کا چینل بھی ہے لائیوی دیرم تو وہ بھی بہت چلت اپنے چینل پہ جو ہیں واپس آ رہی ہیں اور وہ اب اپنا فیس پہ ریویل کر دیں گی تو آپ لوگ ان کی چینل کو جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں لائیوی دیرم ان کے نام سے سرچ کریں گے تو ان کا چینل آ جائے گا تو ان کی بیٹی کا بھی نا سیم ایسا ڈریس ہے تو انہوں نے کہا کہا کہ ایسا کریں گے دونوں کو بہنوں کو نا ایک جیسا پہنائیں گے تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب سکرٹ صرف بچی کو اسی طرح پہنائیں اور مطلب ساتھ میں نیچے کوئی نکل نہ پہنانے پڑے کوچھ کچھ نہ پہنانے پڑے تو آپ کیا کریں آپ سکرٹ کو اس طرح بیچ میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا سی لیں ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی سی سکتے ہیں اور دوسری لمبائی کے رخ میں بھی سی سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر بچہ ٹانگیں اٹھاتا بھی ہے تو پتہ برا بھی نہیں لگے گا اور کچھ بھی نہیں پہنانے پڑے گی اور سکرٹ کی سکرٹ بھی ہوگی اوپر سے دیکھنے سے اور اگر نیچے سے دیکھا جائے گا تو مطلب ایک طرح جو ہے وہ شورٹس بن گئی ہوگی آپ لوگوں کو میری بات سمجھا رہی ہوگی تو یہاں جی میں نے اس کو لگا لیا ہے ٹانگ کا تو ابھی جو ہمیں آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو میری بات اچھے طریقے سمجھا جائے تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ میں نے ہیک شیئر کیا ہے تو میں بھی کچھ لوگ پہلے بھی کرتے ہوں لیکن میں نے کہا چلو جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ آپ اس طرح نہ کر سکتے ہیں اب اوپر سے دیکھنے سے یہ بلکل جو ہے وہ سکرٹ لگ رہی ہے لیکن نیچے سے اگر دیکھیں تو درمیان سے میں نے اس کو سی دیا ہے تو یہ دو ٹانگو والی بن گئی ہے میں نے کہا چلو ابھی کام جو ہے نگی کر لیتی ہوں کیونکہ کل ہے جی ہمارے گھر دعوت اور بھائی نے کی ہے سب گھر والوں کی دعوت اور کس خوشی میں کی ہے تو وہ جی الحمدللہ میرا چھلا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں اپنے کمپلیٹ چھلا کا جو بلوگ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو جس دن چھلا کمپلیٹ ہویا تھا اس دن میں نہائی تھی اور نہائنے کے بعد پھر میں نے یہ نیا ڈریس بنوایا تھا تو یہ پہنا ہے اور ساتھ میں یہ ڈو بٹا اور یہ بھائی نے ڈریس کا کلر جو چوز کیا تھا تو گرمیوں کے لئے سے نیون نیون کلر جو ہے نیون گرین بہت پیارا لگ رہا تھا اور میرے پاس ایسا کلر تھا ابھی نہیں تو تو یہ میں نے پہنا ہے ابھی میں نے آئیوں امی نے صبح صبح مینہ کو جو ہے وہ نہلا کے نئے کپڑ پہنا دیا تھے اور جی ابھی جو ارہا جو ہے وہ اسی طرح جو ارہا کو میں نہلا دیا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ جو لیٹی بڑی تھی کھیل رہی تھی اپنا اور بھابی جو ہے وہ پورے گھر کا جو ہے وہ کام کرتی پھر رہی ہے آج جی آج جگھر میں ہے دعوت شام کے ٹائم اور دعوت بھائی نے دی ہے میرا چھلا کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں الحمدللہ الحمدللہ جی چھلا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد جی اچھا ہمارا ارادہ یہی تھا کہ نا چھلا کمپلیٹ ہو گیا تو ہمارا یہی تھا کہ نا کہ اب نا ہم لوگ نا واپس اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن جب ہوا یہ کہ بھائی نے مجھے کہا کہ نا ایسا کرو ایک ہفتہ نا تم لوگ نا اور رک جاؤ تو جی ابھی ہم لوگ ایک ہفتہ جو ہے وہ اور رکیں گے اور یہ ہے جی میری مینہ آپ لوگ نے مینہ سیپ کو ایسے دیکھ لیا ہوگا اور مینہ کو پہلے میں نے یہ والا سوٹ پہنایا تھا فراکس کا اس کی پھوپر نے دیا تھا تو یہ پہنایا کہ میں نے اس کا فوٹو شوٹ کیا تھا اور آپ لوگوں ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اور بات میں میں نے کہا تھا کہ ساتھ چلو جو سکرٹ والا سوٹ ہے نا وہ بات میں پہنا دوں گی تاکہ جو ازکا ہے یعنی میری بہین کی بیٹی اس کے ساتھ کا سیم سیم ہو جائے تو جیے جی مینہ ابھی اٹھی تھی تو مینہ جو ہے وہ کھیل رہی ہے اور اس کے بعد ارہا بھی جا وہ کھیلتی پھر رہی اور ابھی میں نے ارہا کو تیار کرنا تھا میں اٹھی تھی میں نے کہا چلو جلدی سے اب تمہیں بھی تیار کر لیتی ہوں اچھا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے واپس چلے جانا تھا لیکن بھائی نے کہا ایسا کرو کہ نا ہفتہ رک جاؤ تاکہ تمہارے سٹریچیز جو ہے نا یہ جو تم بسار گئی ہو نا دوبارہ اپنے سٹریچیز قراب کرائی ہو تو ہفتہ رہو گے نا تو وہ اور ہیل ہو جائیں گے تو تم رک جاؤ تو جی آج ہم لوگ رکے ہیں مطلب ابھی میں سسرال جو ہے وہ نہیں جا رہی ابھی ایک ہفتہ میں اور بھائی کی طرف ہوں تھا کہ میری باڈی کو جتنا ریسٹ مل سکے اتنا جو ہے ضروری ہے اور اب تو میری توبہ ہو گئی ہے بسار جانے سے وہ بھی رکشے پہ بسار جانے سے تو بالکل ہی توبہ ہو گئی ہے تو ابھی ہم لوگ سسرال نہیں جا رہے ہیں میں ابھی اپنی طرف مطلب ابھی بھائی کے گھر ہوں اور اس کے بعد جی یہ کچن میں جو ہے وہ بھائی نے سارا کام جو تھا کر لیا تھا کام جو ہے وہ سارا امی اور بھائی دونوں نے مل کے کیا تھا اور باقی گھر والوں کی بھائیوں کی اور بہنوں کی سب کی جو تھی دعوت تھی ہمارے گھر یا مطلب بھائی کے گھر تو میرا چھلا کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں تو ابھی جی بس ہم لوگ انظار کر رہے تھے کہ وہ خیر سے آئیں اور میں نے اتنا زیادہ چوڑا نہیں رکھا تھا کوئی لمبا چوڑا کہ کیونکہ سب نے منع کیا تھا کہ بھابی ہوتی ہیں اور اب تو امی تھی نہیں تو بھابی کے لیے ہوتی ہیں کہ اتنا زیادہ نہ رکھئے گا اور گھر کے بندیاں تو گھر میں اتنا زیادہ احتمام کیا کرنا تو الحمدللہ بندہ جو ہے سکون سب کے ساتھ مل کے بکھائینا تو ایک چیز بھی ہونا تو وہ بہت زیادہ مزا دیتی ہے اور وہاں تلہا کو دیکھیں وہ بیٹھا یہاں دعا مانگ رہا تھا اور باقی سب لوگ جی آگئے ہیں سسٹر بھی آگئی ہیں اور حسیب بھی آگئے تھے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے لیکن آگئے تھے خیر سے اور یہ جی ہے رات کا ٹائم بلکل رات کا ٹائم دو تین بجے کا ٹائم ہوگا اور بھائی جو ہے وہ بھابی کو پہنا رہے تھے ایرنگ بھابی نے دوسرا کان سلوایا تو وہ ان کو پہنا رہے تھے ایرنگ اور یہاں ہی رہا کو میں نے سلا دیا تو اور بھائی میرے لیے لے کے آئے تھے برگر یہ جو موچے ہیں رات دیر تک آنے کی خر میں گھر میں بھی کھاتی تھے لیکن بھائی کہ یہاں بہت زیادہ مزہ ہے اس طرح اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے جاتے ہی نا میں نے وہ ڈائیٹنگ شروع کر دینا ہے اور انشاءاللہ میں یہاں سے جاتے ہی جو ہے وہ ڈائیٹنگ شروع کر دوں گا یہاں بھی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا یہاں سے بھی وزن کم ہو اور آہستہ آہستہ ہی وزن کم ہوگا کیونکہ نو مہینوں کا وزن اور اس سے پہلے بھی میں کوئی اتنی ہے وہ نہیں تھی سمارٹس ہی نہیں تھی لیکن جو ہے میرا مینہ سے مطلب پہلے وزن جو تھا وہ میرا لاز وزن جو رہا ہے نا وہ تقریبا 67 رہا ہے تو 67 تھا تو اب جو ہے وہ 72 ہے میرا کرنٹ ویٹ تھا اب جو ہوا وہ 71 ہوا ہے تو میں نے کہا چلو اب آہستہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ سے انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ باڈی کو ہیل ہونے میں ابھی میرا فوکس یہی ہے کہ میں باڈی کو ہیل ہونے دوں اور پتلا تو انسانیں ساری زندگی ہوتے ہی رہنا ہے نا اور آپ کو بتا ہے عورتوں کا تو کام ہوتا ہے کسی کو ہم لوگ خوش نہیں دیکھ سکتے اور ابھی مجھے میرا یہ ہے کہ میں جلدی سے ہیل ہو جاؤں اور یہ جی ہے نیکس جے کا ولوگ اور یہاں میں نے بچوں کے فیڈر دھوئے ہیں اور اس کے بعد پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے پانی بوائل ہو گیا تو اس میں میں دونوں بچیوں کے فیڈر ڈال رہی ہوں اور بھاوی کی طبیعت آج خراب تھی تو میں نے کہا آپ ریسٹ کریں سکون سے جل میں ہوں ادھر تو میں جو ہے نا وہ کھڑے 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 کام کر لیتی ہوں تو میں نے کچن بھی سارا ساف کر لیے کچن بہت گندہ ہو رہا تھا کچن سارا ساف کر لیے برتنوں غرد ہوئے اس کے بعد باقی کچن سارا ساف کر لیا اور باقی ابھی دونوں بچیوں کے جو فیڈر تھے ان کو دھوکے اچھے طریقے سے اور میں نے جی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ان کو میں جو ہے روز ایرہ کی دفعہ میں روز بوائل کرتی تھی اب دو خیر سے ہو گئے ہیں تو اب بھی میں روز کرتی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ نہ کہ انفیکشن نہ ہو جائے تو جی ابھی میں سارے کام سے فری ہوکے بیٹھ ہی رہا کو میں نے جو ہے وہ تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد جی ابھی یہ پٹھی سیدھی ہوکے دیکھ رہی ہے اپنے کوکو میلن اور صاحب میں جو دوسری پوائمز ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ اس کو ایف تک وہ آتی ہے ایلفہ بیٹس آتے ہیں وہ بھی ایسے کے ایف فور ایپل بی فور بول اس طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو آتے ہیں اور میں یہ انسٹرگرام پہ جو ویڈیو لگاؤں گی تو جی ابھی میں پینے لگی تھی پانی کیونکہ آپ کو پتہ اتنی گرمی ہوئی ہے اور ہر گھنٹے کے بعد جو لائٹ نے جانا جو ہے وہ فر سمجھ لیا تو ہر گھنٹے کے بعد جو لائٹ جاتی ہے تو لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں آکے بیٹھیں تو لائٹ چلے گئے میں نے کہا چلو جی یہ بھی صحیح ہوئی ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے اور بھائی باہر گئے ہوئی تو وہ آتے ہیں یہ اچاری بھنڈی اور یہ میرے لئے لے 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 ل ہونی چاہیے بچوں کے لیے تو بس جی آج کا میرا ولوگ اتنا صحیح تھا امید کرتی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئیتا جاتا جاتا لائک کر دیجئے گا مجھے حسیب منہ اور ارہا کو اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کی رسک میں اضافہ فرمائے